بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب انصاف کے راستے کھول دو میں نے اگر کارکونوں کو کھولا چھوڑ دیا تو تمہارا بچے گا کچھ نہیں اگر میری آج کی گفتگو اور تقریر سن لی ہے اب آپ جی ٹی روڈ پر تباشا منسوخ کر دیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے خرچے کے اوپر لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ کل کوئی شو دکھانے کے لیے کچھ نہیں بنے گا پبلک نکل بھی آئی اس سے ہم بہت زیادہ آپ کو پبلک نکل کے دکھا دیں گا تم میرے والے نواز شریف سے بات کرتے ہو اب تی ایسیل دیکھئی ہے شہباز شریف یہ پانامہ کے مجرم ہے آج نواز شریف کو ایٹری پاکستان کو نواز شریف پاکستان بنا لے کی صدا میں گھر ویجا جا رہا ہے دوزار اتھارہ کے بعد انشاءاللہ تعالی اس ہاؤنس کے اندر ہم اسلامی قانون کا دباکہ کریں گے اسلام علیکم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آج تک کسی وزیراعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی اور ان کی بات میں ایک قفص صداقت ہے لیکن پاکستان کی ہسٹری کو پر آپ ایک دفعہ جائزہ لیں کہ کون سے وزراء عظم تھے اور کیسے کیسے رخصت ہوئے تو اس کے اندر آپ کو فوج کا عمل دخل اور ساتھ سیاستدانوں کا جو فوج کے بلبوتے پر اقتدار میں آتے رہے ان دونوں کا رول بڑا نمائیہ ہو کر سامنے نظر آئے گا ایٹی سے ہی لے لیں محمد خان جنیجو کی غیر جماعتی سامنیاں بنی زیاؤلحق نے بنوائی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر بعد میں انہوں نے رخصت کر دی بی بی کی دو سامنیاں منتخب وزیراعظم اسی عرصے میں نواز شریف صاحب بھی منتخب وزیراعظم دو دفعہ رہے تھے تیسری دفعہ یہ والا موقع تھا جس میں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں بی بی کی دو اسامنیاں جو گئیں اس کے اندر بھی آپ کو فوج کا رول نظر آئے گا اور نواز شریف صاحب کا رول نظر آئے گا گلانی صاحب کی جب اسامنی گئی اور اسامنی نہیں گئی ان کی وزارت عظمہ گئی عدالت سے سزا ہوئی جیسے میاں صاحب کو سپریم کورٹ نے سزا دی ان کو کانٹمٹ پر دی تھی ان کو ڈسکوالیفائی کیا کہ انہوں نے ایک کمپنی ڈیکلیئر نہیں تھی کی تو نواز شریف صاحب کا اس میں بھی ایک رول تھا وہ رول اس سے مختلف تھا کہ جو ماضی میں وہ ادا کرتے تھے کہ بی بی کو رخصت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یا محمد خان جنی جو گئے تو کیسے گئے وہ ایک سریٹمنٹ ہے اور وہ ایک سے زیادہ مواقع کے اوپر انہوں نے دورائی ہم نے مختلف پروگراموں میں پلے بھی کی میں آج آپ کو دوبارہ دکھانا چاہوں گا پھر پروگرام کا سلو کریں گے آگے کیونکہ کل میاں صاحب نے ایک ریلی کا آغاز کرنا ہے اور ایک ایسا انٹرسٹنگ ٹائم ہے سینٹر میں بھی ان کی مرکز میں بھی حکومت ہے پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے یہاں پر وزیراعظم بھی ان کے ہیں پنجاب میں وزیراعلا بھی ان کے ہیں موجودہ آرمی چیف صدر سارے ان کے تینات کرتا ہے ایون چیف 3600 پاکستان یہ بھی وہ لے کر آئے تھے سپریم کورٹ میں جس زمانے میں سپریم کورٹ کے اوپر سٹومنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس وقت بھی جسس ساکب نصار صاحب سے ان کے اچھے تعلقات تھے اب یہ کس کے خلاف مارچ ہوگا کیا یہ جنرل باجوا کے خلاف ہوگا یا جسس ساکب نصار کے خلاف ہوگا یہ بھی واضح نہیں ہے پہلے آپ کو ان کا بیان سنواتے ہیں پھر سوال جواب شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ میں یہاں پر بھی یوسف رضا گلانی کو سدا دی ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب سدا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے ہیں اپیل میں جاؤں گا اپیل سے پہلے نیچے اترو گھر جاؤ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہیوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہیوانوں کی بستی نہیں بندے دیں گے یہ انسانوں کی بستی رہے گی آج میاں صاحب نے کہا ہے کہ گلانی صاحب کی ڈسکوالفکیشن غلط فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا ایک بات بہرحال تیہ ہے کہ ایک منتخب وزیراعظم کو جو عزت اور رتبہ ملنا چاہیے پاکستان میں عام طور پر ملتا نہیں اور میں بہت دفعہ پہلے بھی دور آیا کہ آگرہ کے اندر جس طریقے سے طریقے سے جنرل مشرف نے جا کے ہاتھ ملائے تھا باج پائی سے اگر ان کی بجائے نواز شریف صاحب نے یا محترمہ بین ازیر بھٹو نے یا کسی اور نے عمران خان نے وہ ہاتھ ملائے ہوتا تو آج پاکستان کا وہ سب سے بڑا گدار گھٹھپا اس کے اوپر لگ چکا ہوتا ہم سیویلین اور فوجی کو دو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں لیکن خود ہمارے سیاستدانوں کا جو متناظر رول ہے جس میں سر فرست خود میاں نواز شریف ہیں کبھی انہیں مڑ کر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایٹی ون سے جو انہوں نے سفر شروع کیا تھا کیا اس میں صرف اسی وقت تبدیلی آتی ہے جب اس میں حکومت سے وہ باہر ہو جاتے ہیں یا ان کو حکومت سے باہر نکال دیا جاتا ہے کیا ایسے مواقعے کے اوپر انہیں زیادہ اچھے اور بہتر طریقے سے گورننس کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے جب چار سال وہ وزیرعظم تھے آل پاورفل آل سٹیٹ آرگنز جتنے ہیں سب میں انہی کے اپوائنٹیڈ ہیڈز تھے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کے دار کو چیلنج کر رہا تھا کیا وہ موقع مناسب نہیں تھا ہمارے ساتھ جو آشورکہ گفتو ہیں اسلامباز سٹوڈیو ڈاکٹر شیری مزاری صاحب آئے ہیں پاکستان تعلقین صاحب سے خوش آمدید کہتا ہوں سینیٹر شیری رحمان صاحب آئے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور بیریسٹر محسن شاہنواز رانجہ ہیں وفا کی وزیر آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آپ سے ڈاکٹر شیری آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں آپ تو آپوزیشن کا موقف ہی دیں گی لیکن باہرال ایک ہماری ہیسٹری ہے جس میں آدھا عرصہ فوجی قابض رہے ہیں اور آدھا عرصہ سیویلینز ففٹی ففٹی دونوں کی ذمہ داری برابر کی نہیں دیکھیں ہماری جمہوریت کو بہت سے جو دھچکے لگیں وہ فوج سے لگے ہیں لیکن کئی دفعہ ہمارے سیویلینز ملوث تھے مجھے دو منت دیجئے گا میں آپ کو بتاؤں آپ نے جنیجو صاحب کا ذکر کیا میری والدہ اس اسیمبلی میں تھی اور ایک بڑا گروپ اس وقت تھا جنہوں نے کہا کہ جنیجو کو کہا کہ آپ اسیمبلی میں بیٹھے رہیں یعنی کہ ڈفائی کریں زیاہ الحق کو اس وقت میاں نواز شریف اور ان کے وہ پانچ لوگ ہوتے تھے جن کو یہ لوگ پانچ پیارے کہتے تھے نواز شریف کے جس میں چودری نصار تھے اور اب کئی تو دیوپاہ ڈائیڈ اس میں وہ مانکہ تھے نہیں سوری لالکہ تھے اس میں کانجو تھے وغیرہ انہوں نے آکے لٹریلی میمبرز کے گھروں پہ ایم وٹنس ٹو دیٹ کہا کہ نہیں آپ جنیجو کا ساتھ نہ دیں زیاہ الحق کی بات سنیں تو یہ سیویلینز میاں نواز شریف تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے ان کی پولٹیکل برد کدھر ہوئی بٹ یہ سیویلینز تھے نا انہوں نے یہ کیا اور آج وہی چیز ہانٹ کر رہی ہے آپ نے جو ٹی وی پہ دکھایا جس طریقے سے اور جو زبان استعمال کی نواز شریف نے یوسف رضا گلانی کے بارے میں آج ان کو وہی چیز ہانٹ کر رہی ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ غلط تھا اس وقت تو کہہ رہے تھے اپیل کرنے سے پہلے نکل جائیں اور پتہ نہیں کیا کیا تو میں اس وقت دیکھ اگر سیویلینز اور دیکھیں اگر آپ سپریم کورٹ کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو آپ پھر کس چیز کا فیصلہ مانیں گے جمہوریت اور الیکشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لیڈر اگر الیکٹ ہو کے ووٹ سے آیا ہے تو سرعام جو مرضی کرے چاہے کرپشن کرے چاہے کچھ اور کرے لیکن کہہ کہ پیپل مینڈیز ہیں تو میرے پر کچھ نہ کریں یہ معاملہ جب عدالت میں آیا ہے عدالت نے اس دفعہ کہا ہے وہ ماضی والیاں جو تھا نا وہ نظریہ ضرورت اس کو دفن کر دیا دفن ہوا ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی اور کہانی کیونکہ نواز سیف صاحب کے بیانات سے یہی لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بہت انفیر زیادتی ہو گئی دیکھئے ان کو پہلی دفعہ عدیم صاحب اس طرح عدالت کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک تو ایسا لگتا ہے کہ انصاف کا میار ان کے لیے الگ ہونا چاہیے اور دوسروں کے لیے لگا پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے تو ہم تو پڑ پڑ کے بتائیں گے کہ جی عدالتی قتل شہید ذلفقالی بھٹو کا ہوا پھر ہوتے ہوتے سب عدالتیں فیس کرتے کرتے اور جیلیں کاٹتے کاٹتے زرداری صاحب کی بارہ سال محترمہ شہید کے کتنے سال اور مستقل ادا پھر یوسف رضا گرانی کہ یہ تو سب آپ کے سامنے ہے اب میں آپ سے کہوں گی اگر میں تین عدوار کا آپ سے پوچھوں جو محترمہ کی پہلی دو سملیہ ٹوٹی تھی اس میں میاں صاحب کا کیا رول تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہے کیا رول تھا نوے کی سملیہ ٹوٹے تھی آئی جائی اور باقی معاملات بلکل آئی جائی مطلب ان سے پوچھیں آئی جائی میں تو آئی جائی کی فارمیشن میں وہ پیش پیش تھے بنوائی کس نے تھی آئی جائی آئی جائی تو اب مہران بینک کا کیس ہے آپ کے ساتھ میں آئی ایس آئی کا فنڈز اس میں منتقل ہوئے اسد دورانی نے پوری کیا نام تھا یوسف انہوں نے گواہی بھی دی جو مہران بینک کے جو 93 اور 96 والی سملی تھی جب لگاری صاحب نے سملی توڑی وہ کیسے ٹوٹی اس میں انوارف تھے لانگ مارچز کی جاری تھیں کیا کیا نہیں ہو رہا تھا تو نواز شریف جو تھے ہر اس بلکہ سازش سے تو بہت بڑی انہوں نے ویب پھیلائے اور جار پھیلائے اور میاں صاحب کی اپنی دو حکومتیں بھی ایسے گئیں تھیں اس کے پیچھے بھی فوج کا رول تھا یہ لیکن ریالیٹی ہے اس سے آنکھیں نہیں ہم چبا سکتے اس وقت پیورس پارٹی ٹانک ہیں دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ نبے کی دہائی جو ہے نا وہ جمہوریت پر بھاری پڑی اور اسی وجہ سے یہ چارٹر میاں صاحب کے جمہوریت جو ہے اس کی شروعات ہم نے کی کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ لوگوں میں حوصلہ اور اعتماد ہو کہ جو جمہوری قوت ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھیچیں گی مگر پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا کہ آئی جی آئی جیسی فارمیشن اور پتہ میں نہیں کہنا چاہتی مارشل لوگ کی باقیات وغیرہ یہ وقت نازیبہ ہم نہیں استعمال کرتے نازیبہ ناشاہستہ زبان وہ چڑھ چڑھ کے استیفے مانگیں اور جو بھی کہیں وہ الگ بات ہے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نائنصافی ہوئی ہے دیکھیں آپ کو جسٹس قیوم جیسے فون کال کی عادت ہے ایسا رکھتا ہے آپ کو وہ یہ ٹیپ یاد ہوگا وہ بڑا سکیل بنا تھا لنبی سزاد ہو سات سال کے لیے سزاد ہو تو آپ کو اس طرح کی اگر ججز کی عادت ہے تو وہ بدل نہیں ہوگی وقت بھی بدل گیا ہے اور جوڈیشری کا میار بھی بدل گیا ہے اب ہمیں تاریخ ہی بتائے گی کہ کتنا اس میں تسلسل ہے اور کیا توازن رہتا ہے ججمنٹس میں اب میں آپ سے یہ صرف پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اس وقت جو مکہ دکھایا جا رہا ہے آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ ان کی اپنی دونوں حکومتیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں تو یہ مکہ کس کو دکھا رہے ہیں یہ بیرستر سب جواب جائیں گے بار بار وقائے کہہ رہے ہیں سازش ہمارے خلاف اتحصار روک لو اگر روک نہ ہے بیرستر سب میں ان کے الفاظ انہوں نے لفظ اچھا استعمال کیا کہ یہ مکہ کس کو دکھا رہے ہیں آپ ہی بتا دیجئے کسی کالکہ نے میرے ایک منٹ سن لیجئے پھر میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کوں گی کہ جی ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں بلکل اہلن برس اہلن آپ جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں کوئی جشن منا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جب دوسری تنظیمیں لانگ مارچ کرتی ہیں تو آپ کو تو بڑی ثریٹ لگتی ہے جمہوریت کے خلاف اب آپ کو کیوں بیرستر سب یہ مکہ کس کو دکھا رہے ہیں شہری بی بی پوچھ رہے ہیں دیکھیں جی پہلی تو بات یہ جو مکہ دکھایا جا رہا ہے یہ مکہ کوئی ایسا مکہ نہیں ہے یہ مکہ ہے بسیکلی عوامی منڈیٹ کا کس کو دکھا رہے ہیں تو دکھا کس کو رہے ہیں یہ مکہ اگر دکھا رہے ہیں دیکھنے پہ تو یہ مکہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مجھے دکھایا جا رہا ہے اور جس کی داڑی میں تنکہ ہے یہ وہی سمجھے گا کہ یہ مکہ اسے ہی دکھایا گیا ہے دیکھیں حکومت کے پیچھے اب یہ جس کی داڑی میں تنکہ ہے اس کو یہ مکہ نظر آ رہا ہے جس کی داڑی میں تنکہ نہیں ہے اس کو یہ مکہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کو یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ایک بندہ جو باہر نکلے ٹرائکا آف پاور ہے اس کا ایک بازو ہے اگزیکٹیو کے علاوہ اس وقت جو دو بڑے پلیئر ہیں آپ کو جڈویشری نظر آئے گی اور فالٹ آئے گی اب یا تو آپ اٹینٹیفائی کرتے ہیں نہیں تو دو محترم اور شخصیات ہیں پاکستان کی سیاست میں مکے تو پروید مشرف صاحب نے بھی دکھائے تھے وہ مکے اور تھے ان مکوں میں سے جب جان نکی تو آج تک محصوف پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں مکوں کی حقیقت آج فیس کریں آئیں دالتوں میں آپ کا مکہ کس کے لئے ہے ہمارا مکہ جو ہے یہ ان سب لوگوں کے لئے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بیلٹ جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جنہوں نے میاں صاحب خلاف سے ایسا کیا جن کو یہ پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے بیلٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں جمہوری سسٹم کو آپ ایک ایسا آپ ایک عمل میں ڈال دیں کہ بات شروع ہو پنامہ سے اور بندہ فارگ ہو اقامے پہ اب یہ کچھ ایشوز ہیں جو لیگل ایشوز ہیں جو جو اڈیشل ایکٹیوزم جو ہے اس ملک میں تو یہ مکہ جوڈیشل ایکٹیوزم میں آپ کو بتا رہا ہوں جوڈیشل ایکٹیوزم اس ملک میں بات تو یہ ہے دیکھیں میں آپ کو ایک لیگل بات بھی کر رہا ہوں کہ جوڈیشل ایکٹیوزم 1843 کو اس حد تک ہم نے ایکسرسائز کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ تو قبول کر لیا وہ سٹیپ ڈاؤن بھی کر گیا پرائم منسٹر اب وہ گھر جا رہے ہیں واپس اب جب وہ گھر جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے عمل درامت کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کیا لیکن اب بات تو یہ ہے کہ عوام نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے اب دیکھیں تحفظات تو ہم اس اعتراضات کی شکل میں درخواستوں کی شکل میں سپریم کورٹ کے پاس بار بار ڈال رہے تھے کہ ہمیں اعتراض ہے پہلے دن سے اعتراض تھا جب انسار عباسی صاحب کی سٹوری لکھی آج بھی انسار عباسی صاحب موجود ہیں میں تو توکو کروں گا کہ سپریم کورٹ انسار عباسی صاحب کو کسی دن بلائے کورٹ میں اور ان سے پوچھے کہ جو ان کا سورس آف انفرمیشن تھا کہ وہ درست ہے کہ وہ غلط بات ہے اس پر ایک سوال یا نشان ہے جنرل زیاؤلہ کا فکر ہے آپ کو میں اسی کی مثال دے سکتا وہ کہتے تھے کہ جو مکہ میدان جنگ سے بات یاد آئے نا وہ اپنے موہ پہ مار لینا آپ نے جی آئی ٹی بھی اعتراض فائلی کی میں آپ کو ندیم بھائی میدان جنگ میدان جنگ اور جب انہوں نے کہا گاڈ فائدر اس وقت آپ نے ریویو فائلی کیا اب سارا کچھ ہو گیا تو آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آتی ہوگی وزیر آزم نے اپنے آپ کو منٹینیبیلیٹی ایک سو چوراسی تین کی وہ چیلنج کر سکتے تھے جو کہ انہوں نے نہیں کی اگر وہ چاہتے بچوں کی نون ریزیڈنسی جو ہے منٹینیبیلیٹی پہ ہمارے لائر نہیں کی میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر کر دوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اگر اس کو کوئی وکیل قانون نہ بھی بتائے تو سپریم کورٹ کا کام ہے قانون کو خود تلاش کرنا اور ان کی معاونت کرنے کے لیے تیکنیکلی سپیکنگ سپریم کورٹ کی معاونت کرنے کے لیے لاو پوائنٹس کیو پر ایٹانوی جنرل کو بولنا پڑتا ہے اور اگر وہ بول رہا تھا تو اس نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی آپ کے لیے کوئی بلانکیٹ ایمیونٹی نہیں تھی نہیں ہمارے میں ایمیونٹی کی نہیں بات کروں جو چیزیں آپ چیلنج کر سکتے تھے آپ کے پاس سے پیار تھا آپ نے نہیں کی ہم چاہ رہے تھے کہ اس ملک میں جو کہ سارا ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے کرپشن سے ریلیٹڈ ہم پہ بات آ رہی ہے لوکڈاؤن ہو رہا ہے ملک میں قتل و غارت اس طرح کا حالات و واقعات پہ لے جا رہے ہیں لوکڈاؤن پہلے تو یہ کر رہے تھے ہم یہ چاہ رہے تھے آپ کی حکومت گرانا چاہتے ہیں آپ جب پروٹیس کر کے جا رہے ہوں گے آپ کیا ایچیو کرنا چاہ رہے ہوں گے ان کا تو ابجیکٹیف کلیئر تھا جب ہم گھر جا رہے ہیں تو کیوں لوک اتنے پریشان ہو گئے پکے پکے جا رہے ہیں کہ اب ہم گھر جا رہے ہیں یہ تو اب آپ کو جب ہم یہاں سے نکلیں گے پنڈی تک پہنچنے تک پتہ چاہ جائے گا ہم پکے جا رہے ہیں پکے جا رہے ہیں کہ کچھے جا رہے ہیں میں نہیں کہ مو سے یہ تو پتہ چاہ جائے گا دیکھیں سپریم کورٹ کی جو ڈیسیزن ہے اس پہ تو واضح ہے کہ نواز شریف اب الیکشن نہیں لرسکتے آج لیکھین کمیشن نے کہا ہے کہ ان کو صدر بھی نہیں انترک کریں ہم نے بھی آج یہی ڈیمانڈ کی ہے کہ بھئی یہ تو آپ کا قانون ہے کہ وہ صدر نہیں رہ سکتے نوٹفکشن آگیا الیکشن کمیشن کا لیکن اب پتہ نہیں سچ ہے کہ غلط ہے وہ بچوں کی تصویریں آ رہی ہیں کہ ان کا کوئی بچہ بن جائے گا انچارج اور ووٹیورک ہے ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ کس کا بچہ مریم کا یا حسین کا ان دونوں بچوں کی تصویریں آ جا رہی ہیں نہیں میں پاس تصویر ہے مجھے نہیں پتا وہ ایک میٹنگ چیئر کریں شباز شریف صاحب کو صدر کے طور پر موطلہ کے پاس ہماری جواد کی انفرمیشن ہمارے سے زیادہ ہوتی ہے میں تو ایک تصویر دیکھئے ہیں سوشل میڈیا پر میں کہہ رہی ہوں غلط ہو سکتی ہے پرانی پوریڈکل پارٹی نہیں ہے جو ندیم جو ایشو ہے آج بڑا کل میں نے کل نہیں دیکھا وہ پروگرام آج میں نے اس کا کلپ دیکھا اور اس سے مجھے اور کل اسیمبلی میں انشاءاللہ ہم یہ ریس کریں گے کہ شاید خاکان باسی جنہوں نے اوٹ لیا ہے اس پرائم منسٹر انٹرویو میں کل کہتے ہیں یہ آج ٹی وی پر منیز جھنگیر کا تھا کہ نواز شریف ابھی بھی پرائم منسٹر ہے اب یہ مجھے بتائیں انہوں نے اوٹ لیا ہے اس پرائم منسٹر اپنے آپ کو نہیں ریکنائز کر رہے ہیں اس پرائم منسٹر اور کہہ رہے ہیں نواز شریف ابھی بھی پرائم منسٹر ہے اس کی نہیں جب آپ نے اوٹ لیا ہے اس پرائم منسٹر ملک کے دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے یہ تو یہ اللیگل بات انہوں نے کی ہے میں ایک بات کہاں پہ اتنے عرصے سے آپ عمران خان کو پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کرتے آ رہے ہیں اس کے کہنے سے وہ پرائم منسٹر کے نہیں بن گئے بڑی خواہش ہیں نعرہ لگانا اور بات ہے بنی کالا کے ملازمین بھی پرائم منسٹر کہتے ہیں کبھی کبھی یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے اوٹ لیا ہے ان کا یہ کہنا غلط بات ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے اسیمبلی نے ابھی ان کو الیکٹ کیا ہے اس پرائم منسٹر اور وہ ڈیکلیر کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف ہے ان کا کہنا اور ہمارے پارٹی ورکرز کا کہنے میں بہت فرق ہے ایک بریک لے لیں جی بریک سے واپسی پہ شہری بی بی ساید پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں شہری بی بی آپ کا سوال بڑا وزنی تھا کہ وہ مکہ کس کو دکھائیں گے اگلے تین دن یہ سوال بار بار پوچھا جائے گا اس کا انجام کیا ہوگا آج بہت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو آرمی چیف کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہے اور بعد میں عباسی صاحب پنجاب ہاؤس گئے ہیں شاید کچھ پیغام رسانی ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوئیں دیکھیں ایک میں بات اور کہوں گی مجھے میرا کوئی اسم میری کوئی مکھی یا چڑیا نہیں تھی اس کمرے میں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں سوری آپ نے پوچھا کہ ان کے درمیان کیا ہوا ان کے درمیان جو بھی ہو رہا ہے ان سے بہتر پوچھیں اب میں ایک اور سوال آپ کے سامنے جو حالات سامنے آ رہے ہیں اس سے عوام بھی پریشان ہیں اور پورا ملک ایک عجیب گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ حکومت وقت اپنے خلاف ریلی نکال رہی ہے یا اپنے جشن میں نکال رہی ہے یا اور سوال جو اٹھ رہا ہے کہ نہیں جی مجھ سے کل کہا گیا اور آپ ڈیفکل پوزیشن میں میں آپ کو اور مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم کچھ کہتے ہیں دوست کے طاقت کا مظاہرہ ہے کچھ کہتے ہیں جناب کہ ہماری دیکھئے ووٹ کا کوئی تقدس نہیں رہا اس کے معنی نہیں رہے جمہوریت کا الیکشن کے کتنی مشکلات سے دیکھئے وہ پل جو ہے قربانیوں کا ہم پار کر کے آئے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ دکھ ہے جمہوریت کے اس طرح کبھی کوئی ٹھیس پہنچ لیے تو یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے صرف ان کے ٹرمز پر چل سکتی ہے جب ججمنٹ آئے تو وہ ان کے لیے غیر جمہوری ہوتا ہے دوسروں کے لیے جمہوری ہوتا ہے وہ سب سٹینڈرز آپ نے دیکھتی ہے ایک تو وہ دوسری بات مکہ کس کو دکھا رہے ہیں تیسری بات جیزار سازش کس نے کی کس کے خلاف اب وہ کہا جا رہا ہے لیکن شہری بی بی جب یہ تین دن یہ تقریریں ہوں گی تو یہ صورتحال کمپلیکیٹیڈ ہوگی یا سادہ ہو جائے گی شو آف پاور تو ہوگا لیکن تکراؤ تو اور سادہ ہو جائے گا سادہ کیسے ہوگا سادہ کیسے ہوگا بات سے بات نکلے گی اور تصادم بڑھے گا ملک میں انتشار پھیلے گا اور اوریڈی پھیلا وایا اپنے ملک کو ویسے ایک سال سے آہستہ آہستہ مفلوج کیا ہوا تھا اداروں کو اب تو بلکل آپ خود ہی اپنی حکومت کو ایک گرائنڈنگ ہارڈ پہ لارے ہو پھر آپ جو سوال پوچھ رہے ہو ایک اور کہ ہمارے ووٹ کا تقدس نہیں رہا تو آپ کہہ کیا رہے ہو کہ اب یہ بروٹ بروٹ ٹیرنی آف دی مجارٹی یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کریمنیلیٹی جو ہوتی ہے جو کورٹس کے ذریعے ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ بیسکلی کہہ رہے ہو میں ایک میٹر فور استعمال کر رہی ہوں کہ میں نے یا آپ نے کسی کا قتل کیا ہے لیکن آپ ووٹ ہو کے آگے اب آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا آپ پھر رہے ہیں اپنی چینسوان لے کے سیریان مرڈر بن گئے آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں گا اور ووٹ یعنی کہ اداروں کا جاجی صاحب نے یہ لفظ کہے تھے جو آج تک نون لکھ خفا ہے اس کے اوپر انہوں نے سیسلین مافیا کا ترم یوز کیا تھا آپ بھی ویسی ترم یوز کر رہی ہیں جس کی بھی جاداری میں تنکا ہے جھاڑو آپ کس کو لگانا چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں وہ تنکا جماع جماع کی نون لکھ تو پلوٹیکل پاور تو ہے نا وہ تو آپ سب کو جھاڑو گزانا چاہیں گے صفائی کر دیں سب کی میں ترشدے بھی مرڈرس اگر وہ ووٹ لے کے آئیں تو اس کا مطلب قتل عام کریں جو مرضی کریں میرا استغفراللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرڈرر ہے یا کوئی الیکٹڈ پارلیمنٹیرین کی حیثیت نہیں ہے یا وہ معذب نہیں ہے مگر آپ معذب اپنے آپ کو رکھیں آپ اپنا عہدہ مقدس رکھیں اور اب یہ آگے جا کے آپ جو چیئر پہ آ رہے ہیں وہ بھی ای سی پی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ریفارم وہ ہٹیں تو یہ دیکھئے اخلاقیت کا جو فقدان ہے اس پورے ماحول میں آپ جو جو سٹنگ رولنگ پارٹی ہے وہ ہی اس کی طرف تصادم کی طرف لے جا رہے ہیں برستر صاحب سے بہتے ہیں میں اس پر گزارش یہ کروں گا دیکھیں ہم کسی تصادم کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں ہوا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ جب پرائیم منسٹر صاحب کے خلاف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اس فیصلے کے فوراں بعد ایک سیچویشن یہ ڈیویلپ ہو گئی ہے کہا گیا بلکہ میں آپ سے معصوم سا سوال ہے معصوم جواب دوں گا لیکن مجھے پہلی بات میں یہ گزارش کر رہا تھا ہمارے بارے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی اس پارٹی میں ڈیفیکشنز ہونے والی ہیں اس پارٹی کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ یہ ملیں گے نہیں کہاں پہ گئی اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں الیکشن بھی دوزار اٹھارہ میں ہمارا ووٹ بینک بھی انٹیکٹ ہے ہماری پارٹی بھی انٹیکٹ ہے اور کنسولیڈیشن ہر پلٹیکل پارٹی الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اپنی سٹرنگت کی کرتی ہے اور اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مکہ ہمارا اس کے لیے ہوگا جس کی داڑی میں تنک ہے ہم نے کوئی مکہ کسی کو نہیں دکھایا لیکن جن جن کی داڑیوں میں تنکا ہے ان کو مکہ رہے گا وہ پتا چل جائے گا ہم نے دو تین فیصلے کی ہم نے کہا کہ ایک تو ووٹ دوسرا ووٹ کا پیرہ بھی دینا ہے اور ووٹ کا پیرہ دینا بھی ہمیں آتا ہے اور اب پاکستان کی جو سیاست ہے یہ وہ والی سیاست نہیں رہی جب پہلے ہوا کرتی تھی اب پاکستان میں وہ شہر جو ہے لوگوں کا آپ کریں آپ کو دیکھیں اب اگر ہم ہمارا فیصلہ پورا ستر سالوں میں بہت سے مواقع ہیں جہاں پر اپوزیشن سیاسی جمعاتوں نے مارچز کیے لانگ مارچ کیے بی بی نے لانگ مارچ کیا قاضی حسین نے مجموعات اسلامی والوں نے مارچ کیا لیکن ایک چیز سپریم بھائی ندیم بھائی کبھی ایسا موقع نہیں ہے جو ہم لوگوں کو صرف ایک چیز دی دکھانا چاہتے ہیں کہ وزیر آزم نواز شریف جو ہے وہ کوئی وزیر آزم کے عودے کے بغیر اس کی قیادت اور اس کی پارٹی کے اس کی جو لیڈر شیف ہے وہ پتہ نہیں ہو جائے لیکن اس کا پروف جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا جب وہ یہاں سے نکلیں گے تو پورے پاکستان یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف یہ جیٹی روڈ کے لوگ نکلیں گے پیپل ویل کم فرم آل اوور پاکستان ایک دو لاکھ گاڑیاں نہیں ہوں گی آپ کو میں کہہ رہا ہوں سمٹی والے ایک ہیلیکاپٹر لے لیں آپ ہیلیکاپٹر لے لیں اور آپ ہیلیکاپٹر سے کبر کیجئے گا اور یہ آپ کو پتہ لگا ہے کہ اوام کیا سوچتی ہے اوام کیا سمجھتی ہے اور اوام کیا سمجھتی ہے اس کی اوپر کوئی سوچ کوئی فیصلہ مسئلت نہیں ہو سکتا میں پلوٹیکل پارٹیز کی ایکٹیوٹیز کا بہت حامی ہوں سچی بات بتا رہا ہوں میں خوش ہوتا ہوں کچھ سیاسی ایکٹیوٹی ہو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہوں لیکن آپ کی ایکٹیوٹی ایک پروٹیسٹ ہے اور سٹیٹنگ گومیٹ کا اپنی اوپر ہی پروٹیسٹ ہے نہیں ندیم ایک اور بہتی انٹرسٹنگ بات ہے میں نے آپ کو یہ کی بات کی ہے ایک بات میں بتاؤں ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ایک شخص سے جمہوریت ہوتی ہے جمہوریت سسٹم کا نام ہے پی 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 میں چلے گئے نا یوسف رضا گلانی انہوں نے تو نہیں ادھم مچایا انہوں نے ایک اور پی ایم کر دیا پورے پانچ سال ٹنیور ختم کر دیا یہ کہنا کہ جمہوریت خطرے میں ہے کیونکہ میاں نواز شریف پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور اب نام میں ریفرنسز ہو رہے ہیں جمہوریت سسٹم ہے سسٹم ڈیریل نہیں ہونا چاہیے ایک آئے جائے پرائیم منسٹر کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے بڑی انٹرسٹنگ اب کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے ہمارے کنٹینر پہ بہت کیے تھے اور ساد رفیق جنہوں نے بائی دوے کل واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ایکسپٹ کرتے اب یہ خود کنٹیمٹ ہے مجھے نہیں سمجھ آتی سپریم کورٹ اتنی ٹولرنٹ کیوں ہیں لیکن انہوں نے کہا تھا فیصلہ دھرنے اور کنٹینر سے نہیں فیصلہ عدالت میں ہونا ہے یہ ساد رفیق کی سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف کی ہے کنٹینر پہ چڑھ کر سندیدہ سیاست نہیں ہوگی اب انٹرسٹنگ بات ہے کل کنٹینر پہ چڑھ کے ہی جا رہے ہیں اچھا اور حکومت اب تو تصویریں آگئی ہیں خاریاں میں فائر بریگیٹ کی ٹرکس استعمال کی جاری ہیں پوسٹرز لگانے کے لیے ڈی پی اوز اور وہ سارے جو لوکل ایڈمنیسٹریشن نے ان کو کہا گیا ہے گاڑیاں پروائیٹ کریں سٹیٹ ریسورسز ایک ایک دسکوالیفائیڈ بندے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اس کی رانچ کے لیے بریک لے لیں گے ہمارے ساتھ رہے گے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہماری سیاسی جو قیادت ہے بہت سے معاملات کے اندر شاید بعد میں انہیں پچتاوا ہو جو ابھی ریسینٹلی اپیسوڈ گزرا آئیشہ گلالہی اور آئیشہ آہد والا آج ہم نے خبریں پڑھی ہیں کہ وہ نور زمان جو ہے وہ احتساب سیل کے پی کے پاس گیا اور اس نے بتایا ہے کہ سو کروڑ کی یا ایک کروڑ کی پتہ نہیں کتنے کی کروپشن ہوئی ہے اب یہ وہ حکومت ہے جو دعویٰ کرتی تھی کہ یہاں کروپشن سے پاک ہے نظام یہاں ٹھیکوں میں کمیشن نہیں لی جاتی جب وہ گلالہی چلی گئی ہے تو آج وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کروپشن ہوئی ہے آپ کیس کرو شہری بی بی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت سے ہی پوئنٹ کر دوں وہ اس کا اپنا پی ایس تھا پیرنٹی جو یہ ہے لیا آپ کی حکومت کو پہلے تو نہیں پتا تھا نہیں نہیں ہمیں نہیں میں تو بتا رہی جانے لیکن شہری بی بی ایک سوال بنیادی قائم ہے پانچ سال پیپس پارٹی کے اور چار سال نواز شریف صاحب کے اگر نیب کو ہم سیدھا کر لیتے بندے کا پتر بنال لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جو کچھ آج ہو رہا ہے نہ آپ کو کوٹ کے اندر بھگتنا پڑتا یہ کام سارے نیب کر سکتی ہمارا جو جتنا بھی رشتہ رہا ہے نیب سے وہ ایک بہتی فرق رشتہ رہا ہے کیوں پیپس پارٹی نے نیب کے کو اور احتساب کی عدالتوں کو اتنے ڈیفرنٹ ورزنز میں فیس کیا ہے یعنی ہر قسم کا شیشے میں اتارا گیا ہے پیپس پارٹی کے سامنے احتساب آپ دیکھیں جو سیفر احمان کا احتساب شروع ہوا تھا انہوں نے ایک کمیشن بنائی تھی آپ کو یاد ہے نیب اس وقت تو سارا احتساب کا عمل جس نے فیس کیا ہے کسی اور نے نہیں فیس کیا ہے صرف پیپس پارٹی نے فیس کیا ہے اور عدالتوں میں بھگت کے اس کا مطلب ہے کہ پالیستان میں کچھا ایک آنٹیبیلیٹی میکنیزم سیاستدان نہیں لان سکتے یہ فیلئر ہے نہیں ایک بات سنے آپ پلک شو میں ساؤنڈ بائٹس کر رہے ہیں ندیم صاحب آپ تو ذرا سیریس آنکر ہیں تو آپ سوچیں کہ بہت سے کام ابھی کرنے کیوں اور یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کے بھی تحت ہونے چاہیے تھے اب یہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اس وقت عوام جو ہے میں اس وقت صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتی میں سمجھتی ہوں کہ جو ہر ڈی سیٹنگ کے بعد میاں صاحب جشن مناتے وہ کہتے تھے نیندامت کا ایک پیکر بن جاتے اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضاگلانی کو نہیں ہٹانا چاہتے دیر سے خیال آئے اس وقت تو جشن منا رہے تھے اب جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں عوام ہر جمہوری دور میں دو حکومتیں آئی ہیں ابھی دوسری چل رہی ہے تیسری جب آئے گی انشاءاللہ اور سوال اٹھیں گے آپ بھی پوچھیں گے اور ہم بھی اداروں کو یقینی بنائیں گے تو ابھی اگر وہ نظریاتی بن گئے کہہ رہے میں نظریاتی ہو گئے تو پھر کیا ہے وے فورڈ نظر آنا ہے صرف نظر آتا ہے صرف اپنے آپ کو بنا رہے ہیں یا پورے حکومت کے وسائل اس وقت بروے کار لارے ہیں اس جی ٹی روڈ کے لیے آپ ستائیس ہزار سے زیادہ پولیس وہاں تانیات ہوگی اور آپ سیدھا دو سے تین دن آپ سوچیں اس ایشو آپ اسو کو تھنڈے دل سے سوچیں نواز شریف صاحب کی سیاست کے اندر کچھ ایسے تضادات ہیں جیسے انہوں نے جڑیشری کی بھالی کا مارچ اس وقت شروع کیا تھا جب پنجاب میں آپ نے ان کی حکومت گرا دی تھی اس سے پہلے مارچ لے کر نہیں نکلے وہ یہ تضادات ان کے حصہ ہے یہ حصہ ہے ان کی ذات کا جی نہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں وہ بدل گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ میں بھی تبدیلی آ چکی ہے آپ نے سنا ہے نا ان کو کہ میں نظری آتی نہیں تھا وہ کم از کم اتنا کہتے ہیں وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں آئی تو انہوں نے گلانی صاحب بیان دے کے تو کمال کر دی وہ بلکل کمال ہے اب کیا فائدہ دے نوازے میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ بی بی کو نہیں جمہوریت کیسے کمپلیٹ ہوگی بی بی کے بغیر بلسر سب وہ نیب والا سوال ہے دھورا رہ گیا کیوں نہیں ہماری پارلیمنٹ سے اثر دن آپ لیڈرشپ ہیں آپ نیب کو ٹھیک کریں ہو سکتا ہے اس میں چار لوگ پکڑے جائیں بیس بے اکسور بچ بھی جائیں I'll come back to your question very quickly میں ایک بات کروں گا سسٹم ڈی ریل کرنے والی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی سسٹم ڈی ریل کرنا یہ نہیں ہے جو ہم یہاں سے جا رہے ہیں سسٹم ڈی ریل ہوا تھا دھرنے کے دنوں میں ہر بندے نے اس کو وٹنس کیا ہے کس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا کس طرح پی ٹی وی پہ حملہ ہوا کس طرح پولیس ٹیشنز پہ حملہ ہوا کس طرح یہاں پہ پرائیوٹ کپڑوں میں لوگ لوگوں کی تلاشیاں لیتے رہے سپریم کورٹ کے سامنے وہ ڈاکٹر صاحب آج آگئے ہیں پھر آپ کی تلاشی لینے کے لیے وہ آگئے چلے دیکھیں میں آپ کال شروع کریے بھی دیکھیں اب یہی دیکھیں نہیں تو ان کے ساتھ زن تو ہے ہم مولوٹ آم لے دکٹر صاحب کے جو ہینڈلرز ہیں وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں دیکھیں ہینڈلرز کو مکہ دکھا رہے ہیں سکی بات مولی گا میں آپ کے ہینڈلر کے نام میں لے لے تو آپ یہ بتائیں مکہ ان کو دکھا رہے ہیں دیکھیں ایک مندہ کہتا ہے کہ میں داتا صاحب کے اوپر اپنے لوگ کھڑا کروں گا تو وہ کیا پاکستان میں لا قانونیت نہیں چاہتا تو وہ اور کیا چاہتا ہے اگر وہ آج جناہ پاک میں کرتے اور میں وہاں پہ اپنے دس ہزار لوگ پہنچ چاہتا لے کے تو کیا یہ سینسیل دیسیئرز تھا جب مولوٹ آم سے وہ نکل رہے تھے دھرنے کے دنوں میں تو کنٹینر لگا کے سیل کس نے کیا تھا نہیں نہیں کس نے کیا تھا پاکستان دھرنے کی بات کر رہا ہے پینما کی بات کر رہا ہے کتنے بڑے بڑے مسائل دک صاحب کے ہندلر کون ہے میں ہمیشہ سے دک صاحب کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ وہ کچھ ایسے کھانوں کے ہاتھ میں ان کو میرے خیال سے خود بھی نہیں پتا کہ ان کا ہندلر کون ہے یہ کمال کا بیانہ پیسے دینے والا بندہ جو ہوتا ہے جو دینے والا بندہ ہے جو دینے والا بندہ ہے جو پیسے دینے والا بندہ ہے اور جو اس کو پیسے دینے والا بندہ وہ بار کا بندہ ہے بڑے ہم ٹائم پہ ہمیں بتا دیں گے بتائیں گے وقت پہ بتا دیں گے آپ سارے بتا دیں گے دوسری پر چھپتے ہیں یہ کیا ہے یہ نکاب تو اٹھ رہنا چاہیے یہ نبی تین دن میں چلنے دینا یہ شہر پیٹی کی فرمایش پوری کریں وہ کہتے ہیں کہ نکاب تو اٹھائیں نام تو بتائیں ابھی تک نہیں بتایا تو جب ہم داتا صاحب پہ پہ پہنچیں گے وہاں پہ وہ بندہ پہنچ گیا اس کو کیا اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی کہ وہ اتنے بڑی ریلی کے آگے جب آپ یہاں سے چلیں گے اور وہ بھی یتین بچوں کو لے کے جو مدرسوں میں پہ رہتے ہیں میرا خیال ہے آپ کو گجر خام میں بہر ہمیں گھڑے ہوں گے چاری رکھئے گا گجر خام آپ کو ویلکم کریں نتیم 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 ویڈی ریلیمنٹ ویڈی ہنڈلر کو ہنڈلیٹی ہنڈلیہ ہمارا تو ہنڈلر نہیں ہے شکر ہنڈلر نہیں ہے ہم اپنے آپ کو ہنڈلی کر لیں بڑی بات ہے میں ہنڈلر لیں آپ کو بتاؤں گا بڑی ریلیمنٹ بات ہے دیکھیں اس ملک میں اس وقت تک نہیں ہنڈلر ہو سکتی جب تک ہر ادارہ اپنے آپ کو ہنڈلر کیلئے نہ پیش کرے چاہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ جڈیشری اور فوج چاہے وہ جڈیشری بھی کون کرے گا اور ایون میڈیا بھی جڈیشری اور فوج میڈیا بھی میڈیا کی کون کرے گا اور ہاں آپ نے پسند دیدہ چینل سے ساتھ کی بشمیلہ کر لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں دیکھیں آرمی میں تو پھر بھی یہ سننے کو خبر ملتی ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کے خلاف کچھ نہ کچھ لوگوں کے خلاف دیکھیں ندیم صاحب کچھ لوگوں کے خلاف آرمی میں تو سننے کو خبر ملتی کہ کاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے سننے کو خبر ملتی لیکن آج تک مجھے یہ بتائیں ایک ایک منٹ ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے میرے آئیے یہ سوال ہے میری بات سنیں جو مرضی کہلیں اور میری کوئی آپ کو پتہ ہے ویوز تائرال قادری صاحب پر بڑی کلیر ہیں کیا ہے آن ایر نہیں آن ایر کیا آپ کا آرٹیکل تھا وہ بتائی کیا لکھا تھا آپ نے ان کے لئے آئی ایف سیریس ریزرویشن بٹ جو موڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہوا ہے اور جو ظلم کیا گیا ہے چودہ شہدہ پہ وہ میں سمجھتی ہوں نجفی ریپورٹ پبلک ہونی چاہیے یہ بلکل انصاف کی بات ہے یہ انصاف چاہیے جو بھی ہو دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی فیلیشن کس ہے ان کا اپنا نظریہ ہے ان کا اپنا سوچ ہے اور میں سب سے پہلے وہ انقلاب لانے آئے تھے اور آج وہ دوبارہ آئے ہیں دیکھیں ہم نے تو ان کے دھرنوں کو ان کے سارے انقلابوں کو ان کی لانگ مارچ کو سارے کنٹینر سیچویشنز کو بہت پر امن طریقے سے آئینی طریقے سے نظم و زب سے بھکتایا کے نہیں بھکتایا پانی سرب ہوتا تھا میڈیکل ایڈ اویربل ہوتا تھا ہم کہتے تھے ان کا جمہوری حق ہے یہ پر امن طور سے پروٹیس کریں روٹ کو فالو کریں سیٹیزنز کو تنگ نہ کریں اور ہم آپ کو نئے جمہوری اقدار سکھاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس یہ نہیں لگتا بلکل وان لائنر یہ پاناما کے ساتھ مورل ٹاؤن بھی کھلنے جا رہا ہے جی آئی ٹیز جب کھلتی ہیں تو پھر دور بار دور تک جاتی ہے شیری رحمان صاحبہ بریسٹر محسن شاہد نواز رانجا صاحب اور ڈاکٹر شیری مزاری آپ سب کا شکریہ آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیکھیں خدا موسیقی